بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر مسلمانوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ہماری نمازیں قضاء ہو چکی ہیں انہیں ہم آسان طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو قضاء نمازیں ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ بتایا جائے گا جس پر عمل کر کے آپ اپنی قضاء نمازوں کو بہ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضاء شروع کر دے وہ اس وقت تک قضاء نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضاء نمازیں ادا نہ ہو جائیں اگر اس دوران اس کو موت آگئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ناظرینِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے گویا نماز کو قائم رکھنے والا اپنے دین کو قائم رکھنے والا ہے اور نماز کو چھوڑ دینے والا اپنے دین کو ڈھا دینے والا ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا اس طرح کی ایک دو نہیں بلکہ بے شمار حدیثیں ہیں جن میں نماز چھوڑنے پر سخت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں بلکہ نماز میں سستی کرنے پر بھی ترہ ترہ کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور جس چیز پر وعید وارد ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرازگی ہوتی ہے وہ گناہ کا کام ہوتا ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے لیکن اگر کسی کو خاص عمر میں جا کر نماز کا خیال آ جائے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو پھر وہ اپنی پچھلی تمام عمر کی نمازیں قضاء ادا کر سکتا ہے مرد و عورت کو اس وقت سے نمازیں قضاء ہونے کا حساب لگانا چاہیے جب سے وہ بالغ ہوئے لیکن اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کی عمر کا صحیح پتا نہ چلے تو پھر علماء کرام نے عورت کے بالغ ہونے کی عمر نو سال اور مرد کے بالغ ہونے کی عمر بارہ سال بتائی ہے عمر بلوغت سے لے کر اس وقت تک جب وہ اپنی قضاء نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہو اس وقت تک سب نمازوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے مسلمان پر ہر روز بیس رکتیں فرض ہیں قضاء نمازوں میں سنتوں اور نوافل کو شمار نہیں کیا جاتا صرف فرض اور وطروں کو ادا کیا جائے گا فجر کی نماز کے دو فرض زہر کے چار فرض اثر کی نماز کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض اور تین وطر کی قضاء نماز ادا کی جائے گی اس کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل قضاء ہوئے ان قضاء نمازوں کی نیت اس طرح کی جائے گی نیت دل کی ہوتی ہے اگر ہم زبان سے نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے فجر کی قضاء نمازوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے موں کر کے قابے کی طرف اللہ وقبر قضاء نمازوں کے ادا کرنے کی ترتیب فجر زہر اثر مغرب اور عشاء کے فرض اور وطروں کی ہے جب بھی نیت کریں گے سب سے پہلے جو قضاء ہونے والی نمازیں ہیں ان کی نیت کی جائے گی نیت اس طرح کیجئے مثلاً سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضاء ہوئی اور ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا اس کو ادا کرتا ہوں ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے جس پر بکسرت قضاء نمازیں ہیں وہ آسانی کے لئے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں تین تین بار سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العالیٰ کی جگہ صرف ایک ایک بار کہے مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائیں اس وقت سبحان کا سین شروع کریں اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے ہوں اس وقت رکوع سے سر اٹھائیے اسی طرح سجدے میں بھی کیجئے ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ تین بار کہہ کر رکوع کر لے مگر ویتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور صورت دونوں ضرور پڑی جائیں تیسری تخفیف یعنی کمی یہ کہ قادہ اخیرہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی اللہ محمد وآلہی کہہ کر سلام پھیر دے چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ ویتر کی تیسری رکعت میں دعا کنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار یا تین بار رب اغفر لی کہے یاد رکھیے تخفیف یعنی کمی کہ اس طریقے کو عادت ہرگز نہ بنایے ممول کی نمازیں سنت کے مطابقی پڑھئے ان میں فرائز و واجبات کے ساتھ سنن اور عداب کی بھی رائد کیجئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے نماز باجمات پڑھنے اور دیروں دیر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے